پور منتری شیف ڈہریہ کی ستنامی سماج میں گروہ پرمپرا پر دیے گئے بیان کی بات پردیش کی سیاست گرما چکی ہے ان کے ویروت میں ستنامی سماج کے دو دھرم گروہ بھی سامنے آ چکے ہیں ستنامی سماج کے نتاؤں نے بھی ڈہریہ کے بیان پر کڑی پتکریہ وقت کی ہے جس میں کانگریس پارٹی میں بھی آنترک بیواد ابرتہ نظر آ رہا ہے ادھر آرنگ ودایت گروہ کشونت صاحب نے تو شیف ڈہریہ کو مانسک روک کا علاج قرآنی کی نصیت تک لے ڈالی دیکھیں ہماری خاص رپورٹ سماج کے لوگ بابا کو باکی داشت اور کامی سماج کے گروہ ہیں اور گروہ کے باس میں پیدا آنے والے ہر بیٹی گروہ بننے کی قابل نہیں ہو تو سماج کے لوگ اور اس باک کے لوگ رسطر ہو رہے ہیں پورو منتری شیف ڈہریہ کا یہ بیان چھتیزگڑ کی ستنامی سماج میں پوچھا لانے والا ہے حالکہ شیف ڈہریہ نے یہ بیان اپنی راجلتک پرتیدوندی پالداز گروہ کے پریوار کو لے کر دیا ہے لیکن ڈہریہ کے بیان نے ستنامی سماج کے گروہ کی دھارمیک سوکاریتہ پر سوالوں کے گھیرے میں سے کھڑا کر دیا ہے ایسے میں شیف ڈہریہ کے ویرودھیوں کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی کے اندر ہی ویرودھ دیکھنے کو مل رہا ہے پورو مندری اور ستنامی سماج کے گروہ رودھر ڈہریہ کے بیان کو نجی قرار دے رہے ہیں اور اسے پارٹی ویرودھی بھی قرار دیا ہے اور کیونکہ ہماری جو پارٹی بابا جی کے بطلائے ہوئے ست کے مارک پر چلتی ہے سبھی سماج کو سبھی ورگوں کو لے کے چلتی ہے اور فیلحال تو اتنا بڑا سماج کے ساتھ گھٹنا گھٹی ہے جس کے ہم گھو نندہ کرتے ہم جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کے وہ یہ ویکتی کا طرح ہے سماج گروہ پرمپرہ کو مانتا ہے سماج بابا جی کے بطلائے مارک میں چلتا ہے یا تو وہ خود ستنامی نہیں ہوگا ساید ایسا لگتا ہے یا پر پرمپرہ کو نہیں مانتا جو اس نے ایسا جواب جیے یا اس کی ویکتی کا طرح ہے سماج سماج کے ساتھ ادھر شیف ڈہریہ کے بیان کے ویرودھ کی آگ یہی نہیں تھمی آرنگ سے ویدھایاک اور ڈہریہ کے چیر پرتیدواندی گروہ خوشون صاحب نے بھی ویرودھ جتایا ہے دیکھئے جس کی آپ بات کر رہے ہیں شیف ڈہریہ جیدی ان کا مانسک سنتولنگ دل گیا ہے کہنے کہیں پہلے ویدھان سبا چھپانوں پھارے اس کے بعد لوگ سبا چھپانوں پھارے تو دونوں جب ہار ان کو یہ برداشت نہیں ہو پا رہے ہیں ان کا مانسک سنتولنگ پون روپ سے پگڑ گیا ہے کیونکہ ان کو تانہ ساہی کرنے کی عادت ہے لوگوں پہ بندہ گردی کرنا مارپٹ کرنا اور ستنامی سماج کے لیے اپمان کرنا ان کا لگاتار کام ہے پانچ سال سے وہ منتری رہے ہیں اور اس پانچ سال میں ستنامی سماج کے اوپر ان کا نیک انیہ اکتی اچار انہوں نے کیا اور تو اور جو گروہ خانسی داز بابا جی کی جہنتی جس کو آج وہ بول رہے گی ہمارے ایک گروہ ہے گروہ خانسی داز بابا جی ان کا بھی وہ سمان نہیں کر پا رہے ہیں ان کا جب جہنتی تھا 18 دسمبر لالپور میں تو وہاں پر اس سمیے کے جو مکھے مندری تھے تکالی مکھے انہوں نے بھوکنے والا سماج ستنامی سماج کو کہا اور وہ منچ پہ بیٹھے تھے چکچاپ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ صرف ستنامی سماج کا افمان کرنا چاہ رہے ہیں اور نیچی دی پورا ہمارا جو پورے بھارت دیش میں جو ستنامی سماج نیمانس کرتا ہے وہ سب پورے جانتے ہیں کہ کون گروہ ہے اور کون گروہ کے راستے میں چل رہا ہے اور گروہ کے سندیش اوپ دیش کو کون جن جن تک مچانے کا کام کر رہا ہے اس کو پورا سماج جانتا ہے تو ان کے بتانے ان کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی تو مانسک سندلہ پھول نے ان سے ہیل گئی ہے اور میں تو یہی کہوں گا ان کو چپ چاپ گھر میں بیٹھ کے آرام کرنا چاہیے اور اپنا مانسک علاج کر رہا ہے ایک بیان نے شیف دہریہ کو اپنی ہی پارٹی میں الگ تھلک کر دیا ہے اس بیان کو لے کر اب دہریہ کی سپسٹی کرن سے ہی ماملہ شانت ہو سکے گا فیلحال بیبادت بیان کی راجتی خلقے میں جم کر چرچہ ہے بیورو ریپورٹ ٹی وی ٹرینٹی فور نیوز